اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم آج لون شبیر آپ کے سامنے ایک بار پھر آپ کو پتا ہے کہ ہم چنار پڑ رہے تھے چنار کیا ہو گیا ہے اس کی قد و قامت کیا ہے اس کے پتے کیسے ہیں اور ان کا رنگ کس موسم میں کیسا ہوتا ہے آج آپ کو ان کی ہم خالی جگہ ہیں پور کرائیں گے یہاں پر کچھ قوشن دیئے گئے ہیں آپ کو کالی جگہوں کو دیا ہوئے مناسب الفاظ سے بھریے پہلے آپ کو میں بتاؤں گا مناسب الفاظ جو ہوتا ہے اپروپریٹ ورڈ جیسے آپ کی ایس ایگزام دیں گے یا کوئی بڑا ایگزام دیں گے آپ کو وہاں پر جو اپشن دیا ہوگا ہوتا ہے وہ اپروپریٹ ہوتے ہیں لیکن موسٹ اپروپریٹ آپ کو وہاں پر فیل کرنا ہے اسی طرح یہاں پر آپ کو دو اپشن دیئے گئے ہیں ہر ایک کچھ کے ان دو میں سے آپ کو ایک چوز کرنا ہے تو پہلا کچھ جو آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے وہ کشمیر میں چنار کے کہیں بڑے بڑے جو کشمیر ہے اس میں چنار کے کشمیر میں چنار کے کہیں بڑے بڑے کشمیر جو ہے یہاں چنار کے کہیں بڑے 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 ہیں اب آپ کو یہاں پر چوز کرنا ہے کھیت ہیں یا باغ ہیں یہاں پر دہن کے کھیت ہیں اور بہت سارے کھیت ہیں لیکن جو چنار کے کہیں بڑے بڑے ہیں اب آپ کو یہاں پر چوز کرنا ہے دماغ لانا ہے یہاں پر کیا آئے گا کھیت آئے گا یا باغ آئے گا چنار پیڑ کے طرح ہوتے ہیں یہ بہت بڑے ہوتے ہیں اس لئے اس کے کھیت نہیں آئیں گے کیونکہ کھیت جو ہوتے ہیں وہ ساسون کے ہوتے ہیں گیوں کے ہوتے ہیں یا دہن کے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے پیڑ ہوتے ہیں ان کو پلانٹس کہیں گے لیکن یہ ٹریز ہیں یہ بہت بڑی قداور درکھت ہیں اس لئے ان کو باغ کی صورت میں ہم لگاتے ہیں تو کشمیر میں چنار کے کہیں بڑے بڑے باغ ہیں کھیت نہیں آئے گا اس لئے یہاں پر باغ آئے گا اس لئے آپ باغ کو یہاں پر ٹک کریں گے اور اس یہاں بلینکس میں بھی لکھیں گے اس کے بعد ہے حضرت بل کے قریب ڈیش ڈیش کا ایک بہت بڑا باغ ہے حضرت بل جو ہے یہاں پر کشمیر درگاہ جو ہے جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں جمع بھی پڑھتے ہیں باقی نماز پڑھتے ہیں اور ٹورسٹ بھی ہم پر آتے ہیں پر لطف علاقے وہاں پر اور وہاں اندر ایک نسیم باغ ہے وہاں پر چنار کا ایک بہت بڑا باغ ہے اس لئے حضرت بل کے قریب جو حضرت بل ہے حضرت بل کے قریب ڈیش ڈیش کا ایک بہت بڑا باغ ہے سفیدہ یا چنار پہلے آپ کو بتاؤں گا سفیدہ کیا ہوگیا ہے سفید جو تھے فراس کشمیر میں فراس کو بولتے ہیں اور چنار جو بھونے اس لئے یہاں پر اپروپریٹ جو ہے مناسب الفاظ جو ہے وہ چنار آئے گا کیونکہ ہم چنار ہی پڑھ رہے ہیں اس لئے کی بات کر رہے ہیں اور نسیم باغ جو ہے عزت بل جو ہے وہاں پر چنار کا ایک بودھ بڑا باغ ہے اس کے بعد یہاں پر تیسرا قوشن جو ہے نسیم باغ مغل بادشاہ نسیم باغ جو ہے وہ مغل بادشاہ ڈیش ڈیش نے لگوایا تھا کس مغل بادشاہ نہیں مغل بادشاہ بہت کزرے ہیں پہلے بابر آیا تھا اس کے بعد ہمایوں آیا تھا اکبر آیا تھا جہنگیر آیا تھا شاہ جو آیا تھا اور بھی وہ ساری بادشاہ آیا تھے لیکن آپ کو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ کسیم باغ جو ہے یہ مغل بادشاہ نہیں لگایا ہے لیکن یہاں پر ہم ان کو نظر شاہ شالم ہو رہا ہے چشم شاہ یہ باغ کی وہ ساری باغ سے ان کو ساری مغل گارڈنز بولتے ہیں لیکن یہاں بولتے ہیں نسیم باغ جو ہے یہ مغل بادشاہ نہیں لگایا ہے لیکن کس مغل بادشاہ نہیں ڈیش ڈیش نے لگوایا تھا یہاں پر لکھا ہے شاہ جہاں اور اکبر آپ کو چوز کرنا ہے تو آپ اس کو شاید جہاں کو یہاں پر ٹک کریں گے اور اس کے اندر لکھیں گے شاید جہاں تو آپ کو پتہ لگا کر بتا آپ لگا کہ نصیب آپ جو ہے یہ مقل بادشاہ شاہ جنہی لگوایا تھا اس کے بعد یہاں پر چوتھا کوئشن جو ہے کوئلی ڈیش ڈیش میں کانگریوں میں ڈالی جاتے ہیں کوئلی جو ہم سردی میں استعمال کرتے ہیں جب سردی بوت ہوتی ہے تھنڈ بوت ہوتی ہے تو ہم لکھوڑی جلاتے ہیں پھر اس کے کوئلی نکالتے ہیں کانگری میں ڈالتے ہیں یہاں اس جنار کے پیڑوں کے پتوں کو ہم جلا کر کوئلی بناتے ہیں اب یہاں پر کوئلی کی بات آگئی ہے کوئلی جو ہیں یہ گرمی میں استعمال کرتے ہیں سردی میں استعمال کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے سوچنا ہے سردیاں کیا ہوگی اور گرمیاں کیا ہوگی موسم سرما جب برخ فڑتی ہے اور گرمیاں جب بہت ہی گرمی ہوتی ہے ہوت سیزن تو سردیاں جو ہوتے ہیں کولڈ سیزن کہیں گے تو اس میں یہاں پر جو کوئلوں کا استعمال ہم سردی میں ہی کریں گے گرمی میں نہیں کریں گے اس لئے کوئلے سردی میں کانگریمنٹ ڈالے جاتے ہیں اس لئے ہم رابطی کی سردیوں اس کے بعد ہے پت جڑ کے موسم میں جب بے پتے گرتے ہیں پیڑوں سے پت جڑ کے موسم میں چنار کے پتے زرد چنار کے پتے جو ہیں پھر زرد اور پھر ڈیش ڈیش ہو جاتے ہیں پہلے یہ کیا ہوتے ہیں زرد ہوتے ہیں پیلے ہوتے ہیں اور اس کے بعد سرک ہوتے ہیں اور یہاں پر آپ کو دو اکشن دیئے گئے ہیں سفید اور سرک کیا پت چڑ کے موسم میں چنار کے پتے زرد اور پھر سفید ہیں سرک ہوتے ہیں تو آپ نے اچھی طرح پڑا ہے آپ کو اچھی طرح یاد بھی ہے تو یہاں سفید نہیں ہوتے ہیں سرک ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کو سرک لکھیں گے پیار بچوں ان کو اچھی طرح یاد کریں اور کاپی پہ بھی لکھیں میری اس چینل کو سبسکرائب کریں اس کو شیئر بھی کریں آپ نے دو سدک پوچھائیں شکریہ